جی اسلام علیکم میرا نام پروفیسر نوید مجید ہے اب میں آپ کو الیکٹروموٹف فورس کے بارے میں دوسرا لیکچر دینے جا رہا ہوں پہلے لیکچر میں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ الیکٹروموٹف فورس کے کنسپٹ مائیکل فیرڈے نے دیا تھا وہی مائیکل فیرڈے جس نے کیمسٹری میں بینزین کو دریافت کیا تھا فیدکس میں پہلا جنریٹر بنایا تھا اور وہی مائیکل فیرڈے جس کو آئنسٹائن عظیم ترین سائنس دانوں میں سے ایک مانتا تھا اور جس کی سٹیڈی ٹیبل کے پیچھے یعنی آئنسٹائن کی سٹیڈی ٹیبل کے پیچھے مائیکل فیرڈے کی نیوٹن کے ساتھ تصویر لگی ہوئی تھی اب آج کا جو ٹاپک ہے یہ لانگ پویسٹنز میں آتا ہے کیونکہ ڈیریویشن والے ٹاپکس زیادہ تار آپ کو پتہ ہی ہے لانگ پویسٹنز میں آتے ہیں اور وہ ہے relation between EMF and terminal potential difference اب پچھے لیکچر کی تھوڑی سی آپ کو سمری دیتے ہیں تاکہ آپ کو آج کا لیکچر ذرا صحیح سمجھ آئے پچھے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ potential difference انرجی پر unit charge کو potential difference کہتے ہیں یعنی اگر آپ انرجی کو charge سے divide کر دیں then that is potential difference جس کا symbol PD بھی ہے اب دیکھیں انرجی دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک supplied energy اور دوسرا dissipated energy جب بڑا انرجی supply ہوگی تب potential difference بھی supply ہوگا اور میں نے بتایا تھا کہ supplied potential difference کو ہی electromotive force یا EMF کہتے ہیں اور جب انرجی dissipate ہوگی جو کہ عمومن آپ اس سرکر دیکھیں resistance میں dissipate ہوتی ہے انرجی تو اس کو dissipated potential difference یا terminal potential difference بھی کہتے ہیں جس کا symbol v کو ڈو آئی آر ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو terminal کیوں کہتے ہیں terminal اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ resistance کے terminals پر یا cell کے terminals پر ہوتا ہے اور پیلل میں آپ کو پتا ہے potential میں سیم ہے دیکھیں یہ higher potential سیم ہے resistance اور cell کا lower potential یعنی low level سیم ہے تو potential difference آپ کو پتا ہے higher potential minus lower potential ہے تو دونوں کا higher اور lower سیم ہے لہذا جتنا potential resistance کے terminal پر ہوگا اتنا ہی cell کے terminals پر ہوگا اب تھوڑا سا آپ کو یہ بھی repeat کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جس طرح پانی automatically higher سے load level پر آتا ہے اسی طرح charge automatically higher سے load level پر آتا ہے جس طرح پانی جب higher سے load level آتا ہے تو اپنی انرجی خرچ کرتا ہے اسی طرح جب charge higher سے lower potential پر آتا ہے تو resistance میں اپنی انرجی dissipate کرتا ہے اور dissipated potential یعنی low level weaker to IR کہتے ہیں جس طرح پانی کو lower سے higher level لے جانے کے لیے انرجی سپلائی کرنی پڑتی ہے اسی طرح charge کو lower سے higher potential لے جانے کے لیے انرجی سپلائی کرنی پڑتی ہے اور یہی انرجی سپلائی lower سے higher potential difference per unit charge electromotive force کہلاتی ہے اب اس electromotive force میں اور اس terminal potential difference میں کیا relation ہے اب ہم آپ کو وہ relation بتا رہے ہیں اب اس کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ cell ایک chemical device ہے اب اس کو آپ نے electrically show کرنا ہے تو cell کا آپ کو ایک equivalent electrical circuit بنانا پڑے گا دیکھئے cell میں ایک تو potential difference یا EMF سپلائی ہوتی ہے جو کہ آپ یہ positive negative کے دو terminals کی شکل میں cell کے اندر شو کریں گے یہ جو dotted line ہے یہ cell سیمبل ہے اور cell کے اندر ایک EMF ہے اب cell کے electrolite میں جب charge flow ہوگا تو اس کی کچھ نہ کچھ resistance ہوگی current کے flow خراف اور اس کو آپ internal resistance small r کہتے ہیں جتنا اچھا cell ہوگا اتنی یہ internal resistance کم سے کم ہوگی تو یہ آپ نے ایک cell کو electrically show کیا کہ اس کے اندر ایک EMF produce ہو رہی ہے اور دوسرا اس میں ایک internal resistance ہے small r اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ EMF میں اور terminal potential ریفرنس میں کیا relation ہے ہم اس cell کو connect کر رہے ہیں ایک external resistance r سے اور potential ریفرنس لوٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک وولڈ میٹر لگا ہوا ہے اب وولڈ میٹر ہمیشہ parallel میں لگاتے ہیں کیونکہ parallel میں potential same رہتا ہے میں پہلے بھی آپ بتا چکا ہوں جتنا potential cell terminal پر ہوگا اتنا وولڈ میٹر کے cross ہوگا اتنا resistance کے cross ہوگا آپ کو پیٹا میں نے یہ بھی بتایا کہ resistance کے cross جو potential difference ہے یہاں سے لے کر یہاں تک that is v equal to ir that is terminal or dissipated potential of us v equal to ir اب ان میں کیا relation ہے پہلے میں آپ کو بک کی طریقے سے explain کروں گا اور پھر آپ کو theoretically بھی بتاؤں گا بک کا طریقہ یہ ہے کہ اہمز لا کے مطابق current is equal to net potential difference over net resistance اب یہاں جو net potential difference ہے وہ EMFE ہے total resistance یا net resistance external resistance plus internal resistance ہے اور یہ دونوں add کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ series میں ہیں series میں کیسے پتہ لگتا ہے کہ resistance is series میں ہے یا parallel میں اگر current کا بات same رہے تو series میں ہے اگر current divide ہو تو کیونکہ current کا ایک ہی بات ہے لہذا یہ series میں آئی اس کو direct add up کریں گے تو current circuit میں یہ ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی وولٹ میٹر میں میں current show نہیں کیا وہ اس لیے جو اچھا وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کی resistance بہت ہائی ہوتی ہے اور main circuit کے current کو draw نہیں کرتا تاکہ main circuit current same رہے almost اور آپ accurate measurement کر سکیں اب اگر آپ r plus r کو ادھر لے جائیں تو یہ r اور small r i سے ملٹیپلا ہو جائیں گے اور یہ فارمولا بن جائے گا اب آپ کو میں theoretically سمجھاؤں گا فرض کیجئے کہ یہاں پر جو emf produce ہوئی ہے وہ 10 volts produce ہوئی ہے تو اس point پر potential difference 10 volt ہے یہاں 0 سے 10 volt potential events produce ہوا ہے جس کو آپ emf کہہ رہے ہیں یہ 10 volt 0 سے 10 volt chemical reaction سے energy supplied per unit charge ہے اب دیکھیں یہ 10 volt energy per unit charge current کی شکل میں آگیا ہے یہ copper wire ہے یہ کوئی potential event نہیں ہوگا لہٰذا اس point پر بھی potential 10 volt ہی ہوگا اب جب resistance میں 10 volt potential آئے گا تو resistance میں let us suppose کہ 8 volt potential ڈیسیپیٹ ہوگیا جب 8 volt ڈیسیپیٹ ہوگیا تو یہاں پر 2 volts رہ جائے گا اب جب یہ 2 volts potential ڈیسیپیٹ کرنٹ کی فارم میں آگے سپلائے ہوا تو یہاں پر بھی 2 volts ہی رہے گا کیونکہ copper wire میں کی resistance negligible ہوتی ہے تو یہاں energy بھی decimation eligible ہے اب یہ 2 volts ہے یہ internal resistance small r میں خرچ ہوا اور جب یہ 2 volts خرچ ہو گیا تو 2 volts سے 0 volts ہو گیا اور 0 سے دوبارہ 10 ہوگا chemical reaction سے اور current کا flow ہوتا رہے گا اب اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ equation جو ہم نے mathematically drive کی ہے یہ equation law conservation potential difference is equal to decimated potential difference supplied potential difference یہ 10 volt ہے یہ 10 volt supplied potential difference ہے 10 volt میں 8 volt external resistance میں decimated ہو گیا اور 2 volt internal resistance میں ہوا تو یہ بات law of conservation of energy کے مطابق ہے energy supplied per unit charge is equal to energy decimated اب اگر آپ چاہیں تو آپ IR کی جگہ آپ کو پتا ہے کہ terminal potential difference IR جو resistance کے terminals پر جو cell کے terminal پر ہے تو E is equal to V plus IR اب آپ IR کو دوسری در لے جائیں تو یہ formula بنتا ہے اس formula کو بولتے ہیں relation between terminal potential and EMF اس formula سے صاحب operation ہونے کا مطلب کہ جب cell کسی external device کو جس کی resistance R ہے current supply کر رہا ہوتا ہے تو terminal potential EMF سے less ہے دیکھیں یہ جو 8 volt ہے یہ 10 volt سے less ہے اور یہ terminal potential 1 volt meter reading بھی ہے جتنا resistance کے terminal پر اتنا volt میٹر کے terminal پر اتنا cell کے terminals پر ہوگا اب ایک بہت اہم بات کہ اگر یہاں cell operation میں ہی نہ ہو مطلب کہ آپ نے کوئی چیز connect نہیں کی cell operation میں نہیں ہے جب cell operation میں نہیں ہے کوئی چیز connect نہیں کی تو جب کوئی چیز connect نہیں کی تو اس کا ملہ circuit open ہے circuit open ہو تو اس resistance infinite مانی جاتی ہے کیونکہ اس وقت cell terminals کے cross air اور air کی resistance infinite ہے تو current flow نہیں ہو سکے گا اور یہ اوپر والی کوئیشن میں جب آپ put کریں گے current کو تو پتہ لگے کہ terminal potential difference EMF کے equal ہوتا ہے جب cell operation میں نہ ہو تو آپ کو پتہ لگا کہ terminal potential difference جو ہے اگر cell operation میں ہو تو ہمیشہ EMF سے less ہوتا ہے اور اگر cell operation میں ہو تو terminal potential less EMF کے equal ہوتا ہے لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ approximation ہے کیونکہ volt meter میں کچھ نہ current تو جائے گئی ورنہ volt meter operate کیسے ہوگا امید ہے کہ آپ کو EMF اور terminal potential difference میں relation اور ان دونوں میں difference کیا ہے اور یہ کس طرح produce ہوتے ہیں یہ آپ concept clear ہو گیا ہوگا اور شکریہ جی اب میرے آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے جب میں نے کہا کہ open circuit ہے current zero ہے اور i zero ہے اور terminal potential difference EMF کے equal ہے لیکن کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ v بھی ir equal ہے تو اگر i zero ہے تو کیا terminal potential difference بھی zero ہے v equal to ir کے مطابق اس سوال کا جواب آپ دھونیئے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو open circuit کی میں نے بات کی اگر short circuit ہو یعنی یہاں پر میں ان دونوں terminals کو direct connect کر دوں جس کی ویعہ سے terminals کے درمیان resistance zero ہو ایک شارل resistance zero ہو جائے تب کیا ہوگا یعنی اگر short circuit ہو جائے تو پھر terminal potential reverence اور EMF میں کیا relation ہوگا یا اس کے کیا consequences ہوں گے وہ آپ consequences جو ہیں وہ مجھے بتائیے ان دو سوالوں کا جواب تلاش کیجئے اب اکثر students میں کہتے ہیں کہ آپ تمام سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے تو بیٹا میں آپ یوٹیوب پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں سوالوں کے جواب بھی ہوگا میں تو جو آپ کو دو تین سوال بتاتا ہوں اس سے بھی بہت زیادہ سوالات میں آپ کے ساتھ interaction کرتا رہتا ہوں تو بہت شکریہ امید آپ کو میرا یہ لیکچے سمجھایا تھے Thank you